نمازکار دوستو میں ڈاکٹر سپنل ساغر جین نرامہ ہومیوپیتھی کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اس مائیڈیسن کا نام ہے دوستو جن سینگ تو میں آج آپ کو اس کے ساتھ پروون ایفیکٹ بتاؤں گا بینیفیشیل ایفیکٹ یعنی کی ساتھ پرکار کے یہ ہماری باڈی میں ہمیں فائدے پہنچاتی ہے تو اس کے بارے میں میں آج آپ سے بات کروں گا ہومیوپیتھی میں ہم اس کا یوز کس طرح سے کن کن بیماریوں میں کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گا اور اس کے ڈوز کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جن سینگ کا جو خاص طور پر یوز کیا جاتا رہا ہے وہ اس کی جڑک سے یوز کیا جاتا رہا ہے جڑ سے اس کی دوائیاں بنائی جاتی رہی ہیں اور اسی جڑکا اوپیو ہومیوپیتھی میں بھی مدر ٹینچر بنانے کے لیے کیا جاتا رہا ہے اب ہومیوپیتھی میں یدی ہم اس کے ہیڈ کے سیمٹمز کی بات کرتے ہیں تو جن لوگوں میں تھکان بہت زیادہ رہتی ہے ان لوگوں کو جن سینگ کے مدر ٹینچر کا یوز کرنا چاہیے جو لوگ بہت ہی زیادہ سردرد سے پیڑت ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیوینیس جن کے سر میں لگتی ہے خاص طور سے شام کو آفیس سے آنے کے بعد یا دن بھر کے کام کرنے کے بعد جن کو تھکان بہت زیادہ لگتی ہے اور اس کے کاران سر میں ان کو بڑی ہیوینیس آ جاتی ہے اور ان کو فیملی سے پھر بات کرنا بلکل اچھا نہیں لگتا ہے ان لوگوں کو جن سینگ کا یوز کرنا چاہیے یدی ہم اس کے آئی کے سیمٹم کی بات کرتے ہیں تو آنکھوں میں بہت زیادہ ہیوینیس سر کی ہیوینیس جیسی ہی رہتی ہے اور یہ بھی دن بھر کام کرنے کے بعد جو تھکان ہوتی ہے اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو جن سینگ کا یوز ہمیں اس کنڈیشن میں کرنا چاہیے یدی ہم اس کے آبڈومین کے سیمٹم کی بات کرتے ہیں تو آبڈومین میں جن لوگوں کو رمبلنگ ساؤنڈ آنے کی شکایت ہوتی ہے یعنی کی پیٹ میں گھڑ گھڑا ہٹ آنے کی آواز ہوتی ہے گیس بنتی ہے گیس کے ساتھ بلبلے فوٹنے جیسی آواز آتی ہے ان لوگوں کو جن سینگ کا یوز کرنا چاہیے بیسیکلی ان کو یہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ انڈائیجیشن کے کارن ہوتی ہے تو یہ لوگ جن کو ایسی پرابلم ہے وہ جن سینگ کا یوز کر سکتے ہیں یدی اس کے ہم سب سے خاص ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو سب سے خاص ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میل جنائٹل آرگنز پہ یعنی کی میل رپروڈکٹیو آرگنز پہ اس کے ساتھ ساتھی یہ فیمیل رپروڈکٹیو سسٹم پہ بھی اتنا ہی اچھا کام کرتی ہے اور فیمیل مینڈل سیمٹمز پہ یعنی کی سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی اس کے بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں یدی ہم اس کے دوسرے سیمٹمز کی بات کریں تو اس کا سب سے اچھا جو ریسرچ جس پہ بہت زیادہ کیا ہے وہ کیا گیا ہے اس کی انٹی انفلمیٹری پروسس کو لے کے اور خاص طور سے جو کورین جنسینگ جسے لال کلر کی جنسینگ ہوتی ہے اس پہ اس کے بہت زیادہ ریسرچ کیے گئے ہیں اور اس میں یہ پایا گیا ہے کہ یہ باڈی میں انٹی انفلمیٹری کا کام کرتی ہے تو جن لوگوں کو بار بار چوٹ لگ جاتی ہے کٹ لگ جاتا ہے وند ہو جاتا ہے وہاں پہ گھاو پڑ جاتا ہے اور اس میں سوجن آ جاتی ہے انفلمیشن ہو جاتا ہے ان لوگوں کو جنسینگ کا یوز کرنا چاہیے اس کا جو دوسرا پروون ایفیکٹ ہے وہ ہے اس کا برین کے اوپر یعنی کہ یہ ہمارے مستشک کے جو ٹیشو ہوتے ہیں او تک جو ہوتے ہیں ان کو جا کے یہ پاورفل بنانے کا کام کرتی ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ بھولنے کی یادت ہوتی ہے ان لوگوں کو جنسینگ کا اوپیوگ برامی کے ساتھ یعنی بیگوپا مونیری کے ساتھ اس کا کرنا چاہیے ان لوگوں کے برین میں جو نیورونس ہوتے ہیں یہ ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہے جن لوگوں کو زیادہ بھولنے کی سمسیا ہوتی ہے جن کو مانسک تھکان بہت جلی ہو جاتی ہے یا پھر جو لوگ بہت زیادہ مانسک کام کرتے ہیں جیسے سی اے ڈاکٹرز وکیل اس طرح کے یہ لوگ جو کام کرتے ہیں مینٹل ایبیلیٹی جس میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے فیزیکل تو ہوتی ہے مینٹل جس میں زیادہ یوز ہوتی ہے اور ان لوگوں کو تھکان بہت جلی آ جاتی ہے mental weakness ان کو آ جاتی ہے mood swing ان کا ہونے لگتا ہے اس condition میں جنسنگ کا use کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی دوستوں جن مہیلاؤں کو menopausal syndrome کے دوران mood swing ہونے کی شکایت ہے گصہ بہت جلدی آ جاتا ہے چڑھ چڑھا پن بہت جلدی آ جاتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی بات میں گصہ کرنے لگتی ہیں ان لوگوں کو بھی اپنی اس condition کو ٹھیک کرنے کے لیے جنسنگ کا use کرنا چاہیے پرشوں میں بھی mood swing کے آپ کو symptoms دیکھنے کو ملتے ہیں یادی ایسا لگتا ہے کہ پرش کا جو behavior ہے male کا جو behavior ہے وہ بہت زیادہ irritable ہو گیا ہے خاص طور سے تھکان کے کاران تو اس میں اس کا بہت زیادہ use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو تیسری property ہے دوستوں وہ ہے اس کی anti-aging property بہت سمیہ سے چائنہ میں اس کی چائے وغیرہ بنا کے پی جاتی رہی ہے اور ان لوگوں کی جو age ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ چائنہ اور جاپان کے جو لوگ ہیں وہ سو سال سے زیادہ بہت سارے areas میں جندہ رہتے ہیں تو وہ چائنہ میں جو اس کا use کیا جاتا رہا وہ چائے بنا کے روپ میں کیا جاتا رہا اس کی جڑکو پانی میں عبال کے اس کو پیا جاتا رہا اس میں دو تین چیزیں ملا کر تو اس طرح ہی ہم دیکھیں تو anti-aging property بھی اس کی بہت ہی اچھی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر بہت سارے antioxidants بھی پائے جاتے ہیں antioxidants کا فائدہ یہ ہوتا ہے دوستوں کہ یہ ہمیں لمبے سمیہ تک جوان منائے رکھتے ہیں اور ہمارے شریر میں جو ہانیکارک metabolites اتپن ہو گئے ہوتے ہیں ان کو یہ ختم کر دیتے ہیں تو جنسین کا اوپیوگ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے immune system کو بہت ہی جیادہ powerful بناتی ہے یعنی کہ ہمارا جو روگ پرتی روڈک کنٹر ہے اس کو یہ بہت جیادہ powerful بناتی ہے جن لوگوں کو بار بار سردی خانسی ہو جاتی ہے بہت جیادہ وہ ان کو infection ہو جاتے ہیں ہر کبھی ان کو pneumonia ہو جاتا ہے ہر کبھی ان کو خاسی ہونے لگتی ہے ان لوگوں کا immune system کمجور رہتا ہے تب اس دوران ہمیں جنسین کا use کرنا چاہیے اور جنسین کا سب سے بڑا benefit یہ ہے کہ یہ ہمارے شریر میں جا کے ہمارے overall immune system کو activate کرتی ہے اس کو strong بنانے کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے research بھی کیے گئے ہیں دوستوں جن میں یہ پتا چلا ہے کہ اس کے اندر anti-cancerous activities پائی جاتی ہیں خاص طور سے colorectal cancer کے cases میں تو بہت زیادہ اس کے promising results دیکھنے کو ملے ہیں تو جن لوگوں کو cancer کی بھی شکایت ہے وہ لوگ ہلدی کے ساتھ جنسین کا use کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کو cancer کی چونکہ اس کے اندر anti-aging properties بھی ہیں اور anti-oxidants properties بھی ہیں تو cancer کی cell کو ختم کرنے میں یہ ایک بہت ہی زیادہ beneficial medicine کے روپ میں کام کرتی ہے اس کے علاوہ اس کا ایک بہت ہی خاص اپیوگ دیکھا گیا ہے دوستوں خاص طور سے امریکہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ research کیے گئے ہیں اور اس میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ blood sugar کے level کو کم کرتی ہے تو جن لوگوں کو diabetes کی شکایت ہے وہ لوگ اپنے ڈاکٹر سے ایک بار consult کر کے اور یدی ان کو mental اور physical symptoms جیسے کی میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں جس کے کارن اس کا اوپیوگ بہت زیادہ کیا جاتا رہا ہے نہ کیول iorvade میں بلکہ homeopathy میں بھی تو اس کی میں بات کروں گا اور وہ ہے male reproductive system کے اوپر تو جن لوگوں کو erectile dysfunction کی شکایت ہوتی ہے یعنی کی جن لوگوں کو penis میں کڑکپن نہیں آتا ہے premature ejaculation ہو جاتا ہے یعنی کی شیگر پتن ہو جاتا ہے جن لوگوں کو night fall کی شکایت ہوتی ہے یعنی کی اب چاہے وہ آپ کو erectile dysfunction آپ کے mood swing کے کارن ہو رہا ہو چاہے آپ کی تھکان کے کارن ہو رہا ہو چاہے آپ کے من میں کسی ڈر کے کارن ہو رہا ہو ان سارے symptoms میں جنسینگ بہت ہی جیادہ patient کو relief دیتی ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی خاص symptom جس کا homeopathy میں بہت اچھے بتایا گیا ہے جس کو وہ ہے دوستوں جن لوگوں کو urethra کے موہ پہ یعنی کی اور ان کو ہر سمیں sex کرنے کی اکچھا اس کے کارن develop ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بھی جنسینگ بہت ہی جیادہ helpful ہوتی ہے یدی ہم اس کے extremities کے symptoms کی بات کرتے ہیں تو دوستوں جیسا کی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جو main symptoms ہیں وہ تھکان مانسک اور شاریرک دونوں پرکارگی ہے تو اس condition میں جب patient بہت جیادہ اکچھا نہیں ہوتی ہے نیند بھر جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بس بستر پہ جا کے وہ سو جائے تب اس condition میں جنسینگ اس کی بہت جیادہ help کرتی ہے اور اس کی جو ساری properties ہوتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں وہ آپ کی overall جو بھی conditions ہیں جو بھی symptoms ہیں ان کو ختم کرنے میں آپ کی help کرتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو number pain ہونے کی بہت زیادہ شکایت ہوتی یعنی کمر درد بہت زیادہ ہوتی ہے دوستو اس کمر درد کا reason ہے جو لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو example دیا تھا c.a ہوا ڈاکٹر ہوا جھکتی رہتی ہے اس پہ pressure پڑتا ہے تو اس کے کمر درد کی لنبر area میں خاص طور سے درد کی شکایت ہو جاتی ہے اس condition میں بھی جن سینگ بہت زیادہ help کرتی ہے یعنی لوگ وارم وارٹر میں ملا پینا چاہیے تو جو بھی سیمٹ ہیں وہ ختم کرے گی اس کے علاوہ یدی کوئی بیمار نہیں ہے تو بھی اس کا سیون کر سکتا ہے سبھے اور شام دو بار اس کا use کرنا ہے ایک جنرل ٹونک کے روپ میں تو اس کے آپ کو بہت جیدہ پوزیٹیو ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے دوستو آج کے لیے فیلحال اتنا ہی آگے کے ویڈیوز میں میں آپ سے بات کروں گا کچھ نئی بیماریوں کے بارے میں اور ان کی ہومیوپیتھک دواؤں کے بارے میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت دوستو ہومیوپیتھک دواؤں کو کھانے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم دوائی کھا لینا چاہیے جن دواؤں کو دن میں دو بار یا تین بار یا چار بار کھانا ہوتا ہے ان دواؤں کو کھالی پیٹ کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان دواؤں کو کھانے کے لگ بھگ آدھے گھنٹے پہلے یا پھر دو سے ڈھائی گھنٹے بعد ہی کھائیں اور اس استطی میں بھی ہمارے موہ میں کسی بھی وستو کا کسی بھی چیز کا سواد نہیں ہونا چاہیے نہ ہی ہمارے موہ میں کسی بھی چیز کی گند ہونا چاہیے جس سے یہ ہمیوپیتھک دوائیں ہمارے شریر پر بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہمیشہ یہ دھیان رکھنا ہے ہمیشہ خالی پیٹ کھائیں اور ہمارے موہ میں کسی بھی چیز کی smell نہ ہو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں ہم کچھا پیاج کھا سکتے ہیں یا ادرک کھا سکتے ہیں یا ہین کھا سکتے ہیں یا الائچ کھا سکتے ہیں یا نہیں بلکل آپ ان چیز کا استعمال کر سکتے ہیں ہمیوپیتھ دواؤں کو کھاتے سمیں آپ ان سب چیز کو بڑی آسانی سے کھا سکتے ہیں بس یاد یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ہمیوپیتھ دواؤ کھائیں ان میں کسی بھی چیز کا سواد آپ کے موہ میں نہ ہو یعنی جب بھی آپ ان کھائیں تو ان کے کھانے سے یا تو آدھے گھنٹے پہلے ہمیوپیتھ دواؤں کھائیں یا پھر ان کھانے کے دو ڈھائی گھنٹے بعد جب آپ نے موہ میں اچھے سے کھلہ کر لیا ہو تب ان ہمیوپیتھ دواؤں کو کھائیں تو آپ کو ہمیشہ ہمیوپیتھ کے سب سے اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے لوگ گلتی یہی کر دیتے ہیں کہ وہ پیاج کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو موہ میں صفائی نہ ہونے کے کارن ہمیوپیتھ دواؤں کا اچھا ریزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہ دوائیں ہر ہمیوپیتھ پھارمیسی پر اپلپد ہوتی ہے ہر ہونلائن پھارمیسی پر اپلپد ہوتی ہے اس لیے آپ وہاں سے دواؤں کو پرابط کر سکتے ہیں نرام ہمیوپیتھ کلینک سے نہ کسی مریض کو کوئی دواؤ بیجی جاتی ہے اس لیے اپنے نزدی کی ہمیوپیتھ میڈیکل سٹور یا آن لائن پھارمیسی سے ہی ان دواؤں کو پرابط کریں